بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں حامد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان فوڈ تری سکسٹی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں نہاری بہت ہی مزے کے بنتی ہے اور ان کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شکریہ تو چلیے اس مزے دار ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل گرم ہونے کے بعد اس میں گوش ڈالیں گے اور گوش کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے لیسن اور ادرک کا پیس ڈالیں گے گوشت اچھی طرح کوکنگ آئل میں فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم شان نہاری مسالہ ڈالیں گے اور تقریباً پانچ منڈ تک اس کو پکائیں گے اچھی طرح پانچ منڈ ہو گئے ہیں مسالہ چی طرح پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اگر آپ پریشر ککر میں پکا رہے ہیں تو آپ پانی کم ڈالیں گے کیونکہ پریشر ککر میں گوشت جلدی نرم ہو جاتے ہیں تو میں دیکچے میں پکا رہا ہوں اس میں بار بار میں پانی ڈالوں گے جب تک اچھی طرح گوشت نرم نہ ہو جائے تو تقریباً یہ تقریباً دو گھنٹے کے بعد یہ گوشت آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں نرم ہو چکا ہے اچھی طرح ایک کپ اس کے لئے آٹھا لیں گے لیکن اس کو سب سے پہلے ہم فرائی پان میں تھوڑا سا پکائیں گے جو اس کا کچھا پن ہوتا ہے یہ اچھی طرح ختم ہو جائے اور اب اس کے اندر دو کپ اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو بلکل پتلا بنا لیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بلکل پتلا لیکویڈ جو ہمارا مکسٹر ہے وہ بن چکا ہے یہ مکسٹر جو ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم کم کم ڈالیں گے اور اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کرمس نہ بنے ہم اس طرح اس میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالیں گے جتنی مکسٹر کی ضرورت ہے آپ اتنا ہی اس میں مکسٹر ڈالوں تو میں نے اس کے اندر پورا کپ ڈال دیا یا تب اس کے بعد اس کا اچھا شیپ آ گیا ہے تو اب اس کو تھوڑا پکائیں گے ہم تو اس کو تڑکہ دینے کیلئے میں نے ایک کپ کھوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو فرائی کریں گے اچھی طرح الحمدللہ پیاز اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے اور ابھی پیاز کو نہاری کے اوپر ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ منٹ یا دس منٹ تک اس کو دم پہ رکھ دیں گے اچھی طرح تاکہ جو کھوکنگ آئل ہے یہ اچھی طرح چھوڑ دیں الحمدللہ نہاری اچھی طرح تیار ہو چکی ہیں کھوکنگ آئل اس نے چھوڑ دیا اور اس کو میں نے پہلے سی ہٹھایا تھا تب اس کو سرف کریں گے تب اس کے اوپر کھوکنگ آئل ڈالیں گے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تب تک دیجئے حامد خان کو اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی